ہسٹری فونڈر کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو سنہرہ اسلامی دور کی اس ویڈیو میں ہم محمد ابن موسیٰ الخارجمی کی زندگی پر مقصر نظر ڈال رہے ہیں اس سیریز میں سن سات سو اپچاس سے سن بارہ سو اٹھاون تک کا احادہ کیا گیا ہے اس سیریز میں اس دور کے فن تمید، ٹپ کے شعبے میں کام، اجادات اور فلسفے جیسے مضامین میں اہم پیش رفت کا ذکر ہوگا اور جیسا کہ ان کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق وسطی اشیائی ملک اس پاکستان کے ایک صوبے خوارزم سے تھا محمد ابن موسیٰ الخارجمی ایک فارسی ریاضیدان، مہر فلکیات، نجومی، جگرافیا نگار اور بغداد کے بیت الحکمت سے منسلک ایک سکالر تھے اس دور میں بیت الحکمت سائنسی تحقیق اور تعلیم کا ایک معروف مرکز تھا اور سنہرہ اسلامی دور کے بہترین دماغ یہاں جمع ہوتے تھے الخارجمی فارس میں سات سو اسی عیسویں کے آس پاس پیدا ہوئے اور وہ ان پڑے لکھے افراد میں شامل تھے جنہیں بیت الحکمت میں خلیفہ المامون کی رہنمائی میں کام کرنے کا موقع ملا جو خلیفہ حرون الرشید کے بیٹے تھے فرض کریں کہ ایک شخص بیماری کی حالت میں دو غلاموں کو ازاد کرتا ہے ان میں سے ایک غلام کی قیمت تین سو درم اور دوسرے کی پانچ سو درم ہوتی ہے جس غلام کی قیمت تین سو درم تھی وہ کچھ عرصے میں وفات پا جاتا ہے اور اپنے ورسہ میں صرف ایک بیٹی چھوڑتا ہے پھر ان غلاموں کا مالک بھی وفات پا جاتا ہے اور ان کی وراثت بھی ان کی ایک لوتی بیٹی ہوتی ہے وفات پانے والا غلام چار سو درم مالیت کی جادات ترکے میں چھوڑ جاتا ہے تو اب ہر کسی کے حصے میں ترکے میں سے کتنا حصہ آئے گا ریاضی کا یہ الجا دینے والا سوال ایک ایسی کتاب سے لیا گیا ہے جو نومی صدی اسوی کے آغاز میں لکھی گئی تھی یہ مسئلہ دراصل ورسہ میں جادات کی تقسیم سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہے عربی زبان میں لکھی جانے والی اس کتاب کو دنیا بر میں اس کے انوان کتاب الجبرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کتاب کے مصنف ہی آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے اور یہ کرون وستی میں متدد مضامین پر عبور حاصل کرنے والے محمد ابن موسیٰ الخارج میں تھے وہ اس کتاب میں پہلی مرتبہ الجبرہ کے موضوع پر لکھتے ہیں یہ لفظ براہ راست اس کتاب کے انوان سے لیا گیا ہے اور اسے ریاضی کے ایک زیلی شعبے کا درجہ دیا گیا ان کی زندگی سے متعلق ہمارے پاس بہت کم معلومات موجود ہیں لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ نومی صدی کے آغاز میں بغداد آئے تھے اس وقت بغداد ایک وسیع اسلام سلطنت کا دار الحکومت تھا جس پر طاقتور خلافت عباسیہ کی حکمرانی تھی وہ خلیفہ الممون کے لیے کام کرتے تھے خلیفہ ممون جو خود جنانی کتب کے عربی میں تراجم کرانے کے شدائی اور طریق میں سائنسی علوم میں تحقیق اور ان کی اہمیت سمجھنے والی بڑی شخصیات میں سے ایک تھے الفارسوی خلیفہ کے بنائے گئے بیت الحکمت میں کام کرتے تھے یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو سننے میں بلکل فرضی معلوم ہوتا ہے یہ ترجمے اور سائنسی علوم میں اصلی تحقیق کا مرکز تھا اور یہاں ایسے دور کے عظیم تماغ جمع ہوتے تھے جنہیں عربی سائنس کا سنہری دور کہا جاتا ہے عربی کا لفظ یہاں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس دور میں اکثر کتابیں عربی زبان میں لکھی جاتی تھی کیونکہ یہ نہ صرف سلطنت کی سرکاری زبان تھی بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید بھی اسی زبان میں نازل ہوئے ان سائنسی کتب میں مختلف سائنسی شعبوں کا احاطہ کیا گیا تھا جس میں فلسفہ، علم طب، ریاضی، علم بسریات اور علم فلکیات وغیرہ شامل ہیں اس دور کے عظیم سائنسی کامیابیوں میں سے ہم کچھ ایسے کارناموں کا ذکر کریں گے جو الخوارزمی سے برہراست منسلک تھے نومی صدی کی دوسری دہائی میں خلیفہ الممون نے بغداد میں علم فلکیات پر تحقیق کے لیے رستگاہیں بنوائیں اس کے ایک دو سال بعد یونانی علم فلکیات کے تنقیدی جائزے کا آغاز ہوا اس دوران الخوارزمی کی سرپرستے میں متدد محققین نے مل کر سورج اور چاند سے متعلق متدد مشاہدے کیے اس دوران ایک ہی مقام پر موجودہ بائیس ستاروں کا طول الارز اور طول البلد کا ایک ٹیبل بنایا گیا الممون نے اس دوران جبل کاسیون کی چوٹی پر ایک اور رستگاہ تعمیر کرنے کا حکم دیا جہاں سے دمش صاف دکھائی دیتا تھا اس رستگاہ کی تعمیر کا مقصد اس حوالے سے مزید عداد و شمار اکٹھے کرنا تھا اس کے کام کے اختتام پر الخوارزمی اور ان کے ساتھی متدد ستاروں کے محلے وقوع سے متعلق عداد و شمار کے ٹیبل بنا چکے تھے ایک اور شاندار پروجیکٹ جو انسکاللز کی جانب سے شروع کیا گیا وہ مزید بلند نظر تھا یونانی مہر فلکیات ٹولوے نے اپنی معروف کتاب جگرافیا میں دنیا بر کے جگرافیا سے متعلق جو کچھ بھی موجود تھا وہ درج کیا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کے کام کا عربی ترجمہ ہی جگرافیا میں اسلامی دنیا کی دلتسپی کا باعث بنا المامون نے اپنے سکالرز کو دنیا کا نیا نقشہ بنانے کی ہدایت کی کیونکہ ٹولوے کی جانب سے بنائے گئے نقشے میں اہم اسلامی شہر جیسے مکہ یا دارالحکومت بغداد شامل نہیں تھے ٹولوے کے دور میں مکہ کی اتنی اہمیت نہیں تھی فاصلے کو ناپنے کی ٹھانے اس سلسلے میں انہوں نے چاند گرہن کے دوران پر معیش کی اور عداد و شمار لیے انہوں نے اس قدیم دور میں ان دونوں شہروں کے درمیان جو فاصلہ نکالا وہ موجودہ دور کے عداد و شمار کے مقابلے میں دو فیصد سے بھی کم غلط تھا انہوں نے پھر دیگر اہم مقامات کے وہ خطوط دوبارہ جاننے کی کوشش کی جن سے ان مقامات کے مرکزی نکتے کا مقام معلوم ہو سکے مسال کے طور پر ان کے نقشے میں بحرِ اوکیانوس اور بحرِ ہند کو پانی کی کھلی گزرگاہوں کے طور پر دکھایا گیا نہ کہ زمین میں گیڑے ہوئے سمندر جیسا کہ ٹولمی نے اپنی کتاب میں بتایا تھا الکوارزمی کی کتاب سورت الارز یعنی دنیا کی تصویر کے باعث انہیں اسلام کے پہلے جیوگرافیا نگار ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ کتاب 833 عیسوی میں مکمل ہوئی یہ خلیفہ المامون کی وفاد کا سال بھی ہے اس کتاب میں 500 شہروں کے طول الارز اور طول البلد کے ٹیبل موجود تھے اس کتاب میں مختلف مقامات کو کسبو دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں تقسیم کیا گیا ہر ٹیبل میں ان جگوں کی ترتیب جنوب سے شمال کے حساب سے کی گئی تھی تاہم یہ تمام کامیابیاں ان کے ریاضی کے شعبے میں کارناموں کے سامنے دندلا جاتی ہیں ان کی جانب سے ہنسو عداد پر لکھے جانے والے مقالموں کے باعث مسلم دنیا میں نظام اشاری مطارف ہوا ان کی کتاب الجمع والتفریق بالہند کو ریاضی کے ذلی شعبے میں خاصی اہمیت حاصل ہے یہ کتاب 825 عیسویں کے قریب لکھی گئی تھی تاہم اس کا کوئی مستند عربی ترجمہ موجود نہیں ہے اور کتاب کا انوان بھی صرف ایک اندازہ ہے تاہم شاید یہ اشاری نظام پر لکھی گئی وہ پہلی کتاب تھی جس کا لاتینی زبان میں ترجمہ کیا گیا اس کا آگاز لاتینی زبان میں لکھے گئے ان الفاظ سے ہوتا ہے الخوارزمی نے کہا کہ اس کتاب میں حساب سے متعلق مختلف حیادات بتائی گئی ہیں اور یہی سے لفظ الگوریتم کی اسطلاع وجود میں آئی جو دراصل الخوارزمی کو لاتینی میں بولنے کا طریقہ ہے دراصل یہ اور اس سے قبل سامنے آنے والے الخوارزمی کے کام کے ترجمے کو یورپ میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا یہ وہ وقت تھا جب یورپ تاریخ طور سے گزر رہا تھا ان کا عظیم ترین کام یقیناً ان کی الجبرہ سے متعلق کتاب تھی الخوارزمی قدیم فارسی مذہب زورسترین کے پیروکار تھے اور ہمارے خیال میں انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا کتاب الجبر کے پہلے صفحے پر ہی بسم اللہ درج ہے آج بھی مسلمان لکھاریوں کے جانب سے لکھی جانے والی اکثر کتابیں اسی جملے سے شروع ہوتی ہیں تاہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الخوارزمی نے روایت کا پاس رکھتے ہوئے یہ لکھا ہو کیونکہ وہ ایسے مسلمان خلیفہ کو نراز نہ کرنے چاہتے ہوں جن کی انہیں برپور حمایت حاصل تھی اس کتاب میں الخوارزمی نے ریاضی کے ایسے غیر واضعہ قوائد کو یکچہ کیا جن کے بارے میں صرف چند افراد کو ہی معلوم تھا اس کے بعد انہوں نے قوائد کو ایک ہدایت نامے کی شکل دی جس کے ذریعے روزمرہ کے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے جیسے وراست تجارت اور ذرات جیسے شعبے یہاں الخوارزمی کے بعد آنے والے مسلمان ریاضیدانوں کی تریف کرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے ان کے کام کی تشہیر کی اور یورپ میں ان کے کام کے باعث ہونے والے اثر کے بعد اس کے مستند ہونے کے بارے میں ثبوت بھی پیش کی ان کی کتاب کا بارویں صدی میں لاتینی زبان میں دو مرتبہ ترجمہ کیا گیا ایک دفعہ برطانیہ کے روبرٹ آف چیسٹر کی جانب سے اور ایک مرتبہ اٹلی کے گرارٹ آف کریمونہ کی جانب سے ان کے کام کے بارے میں فیبوناچی بھی جانتے تھے جو بلا شعبہ کرون وستی کے عظیم ترین ریاضیدان تھے انہوں نے اپنی معروف کتاب لیوراچی میں بھی الخوارزمی کے کام کا حوالہ دیا ہے یہاں ہمیں اس حوالے سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ریاضی کا ایک شعبہ اجاد کرنے کا سہرہ الخوارزمی کے سر نہ رکھ پیٹھیں صرف اس لیے کہ جو نام ہم آج استعمال کرتے ہیں الجبرا وہ الخوارزمی کی کتاب کے نام سے وجود میں آیا اس حوالے سے شوائد مجود ہے کہ یونانی اور بابلی ریاضیدان الخوارزمی سے بہت پہلے الجبرائک ایکویشنز حل کر رہے تھے اس کے علاوہ وہ ان سے قبل عظیم یونانی ریاضیدان اور ہندو ریاضیدان برحمہ گپتہ بھی اس حوالے سے کام کر چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الخوارزمی کا موقف تھا کہ ان کی کتاب ایک ہدایت نامہ تھا جس کے مطابق اداد و شمار میں تبدیلی الجبرہ کے ذریعے کی جا سکتی تھی تاہم ان کا مقصد اس سے بھرا تھا انہوں نے وضاحت کی تھی کہ ان کی کتاب کا مقصد وہ بتانا ہے جو ارثمیٹک میں سب سے آسان اور مفید ہیں جیسے مردوں کو وراست تقسیم کرنے کے عمل میں عدالتی نظام کا سامنا اور جادادوں کی تقسیم کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ ان کے آپس کے لیندین جہاں زمین کی پیمائش نہروں کی خدائی جو میٹرک کمپیوٹیشن اور اس طرح کے دیگر مسائل جن میں ریاضی کی ضرورت پڑے کتاب الجبر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بطور تیوریٹیکل فزس پہلے حصے میں انتہائی دلچسپ مواد موجود ہے کیونکہ یہاں الخوارزمی الجبرہ کے قائد واضح کرتے ہیں اور سوال حل کرنے کے مراحل اور مختلف ایکویشنز کا حل نکالنے کے لیے مختلف الگوریثمز کا استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک ایکویشن کے ساتھ ان کے جواب کا تصویری ثبوت موجود ہے کتاب کے دوسرے حصے میں ان کے طریقوں کے استعمال کے بارے میں لکھا ہے جس کے ذریعے وہ روز مرا کے مسائل کا حل ڈونڈتے ہیں تاہم یہ کتاب الجبرہ پر آج ملنے والی کتابوں سے بہت مختلف ہے اپنی کتاب کے صفحات کو علامات اور ایکویشن سے بڑھنے کی بجائے انہوں نے انتہائی عام فہم زبان میں یہ سب کچھ بیان کیا وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے علم حساب اور علم جبر کو الگ الگ کیا اور جبر کو علمی اور منطقی اندارت میں پیش کیا وہ نہ صرف عرب کے نمائع سائنسدانوں میں شامل ہیں بلکہ دنیا میں سائنس کا ایک اہم نام ہے انہوں نے نہ صرف جدید جبر کی بنیاد رکھی بلکہ علم فلق میں بھی اہم دریافتی کی خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ ریاضیاتی علوم میں یورپ کبھی بھی ترقی نہ کر پاتا اگر اس کے ریاضیدان خوارزمی سے نکل نہ کرتے ان کے بغیر آج کے زمانے کی تہزیب، تمدن اور ترقی بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو جاتی الخوارزمی آٹھ سو اٹھامن میں وفاد پا گئے لیکن ان کا مقام اس ریاضیدان کا ہے جنہوں نے ارثمیٹکس اور جیومیٹری کی موجودکی میں ریاضی کا ذلی شعبہ مطارف کرایا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ کرنا مجھ بولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ